پانے شہر کے مسلمانوں سے متعلق کانگریس کے سینئر لیڈر فیلوس خان کی ریمارکس کی سماج کے تمام طبقات کی طرف سے سخت موظمت کی جا رہی ہے تدرد شعب اخلیت سیڈی کانگریس کمیٹی سمیر ولیلہ نے فیلوس خان سے متعلقہ کیا کہ وہ اپنے نازبہ ریمارکس پر مسلمانوں سے معذرت خواہی کرے انہوں نے کانگریس ہائی کمان سے بھی اپیل کی کہ وہ فیلوس خان کے بیان کا از خود دوٹ لیتے ہوئے انہیں فوری پارٹی سے برطرف کر دے سمیر ولیلہ نے کہا کہ کسی بھی سماج کو بددام کرنا کانگریس پارٹی کی پالیسی نہیں ہے فیلوس خان کا بیان خابل مضمت ہے وہ بی جے پی کی زبان میں بات کر رہے ہیں انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کا شوق ہے تو وہ خوشی کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن انہیں کسی بھی سب کے جزبات کو مجلو کرنا نہیں چاہیے آج سے دو دن خبر نامپلی انچارچ اور کانگریس لیڈر فیروس خان نے جو نازبہ الفاظ اول سٹی کے مسلمانوں کے لئے استعمال کیے اس کی میں سخت سے سخت مضمت کرتا ہوں فیروس خان میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں جو کانگریس کے بحاف پہ اولڈ سٹی کے مسلمانوں پہ سرجکل سٹرائک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر آپ کو بی جے پی جانا ہے تو آپ جائیے یہ آپ کے اختیار ہے مگر آپ کانگریس پارٹی میں رہتے ہوئے آپ ایسے الفاظ مسلمانوں کے لئے استعمال کر رہے ہیں جبکہ آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کانگریس ایک سیکیولر پارٹی ہے آپ کانگریس پارٹی میں رہ کر اس طرح کے الفاظ استعمال کر کر کیا کوشش کر رہے ہیں آپ بی جے پی کے لیڈروں کو خوش کر کے اور آپ کا وہاں پہ سکہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں کانگریس پارٹی آپ کو کبھی یہ اختیار نہیں دی کہ آپ مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں آپ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ کانگریس ایک سیکیولر جماعت ہے اور کانگریس کی یہ آئیڈیالوجی بلکل نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کے خلاف یہ بولے میں مانورٹی چیئرمن ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ امیڈیٹلی سارے مسلمانوں سے معافی مانگیں اور میرا یہ اے آئی سی سی کے لیڈران اور ٹی پی سی سی کے پی سی سی سے ڈیمانڈ ہے کہ فوراں اس فیروز خان کے اوپر امیڈیٹ ایکشن لیا جائے اور ان کو پارٹی سے سسپنڈ کیا جائے شکریہ